بتا دے لوگ سبھل چنو میں انڈیا نے بہمت حاصل کر سرکار بنا لی ہے پردام سامنے آنے کے بعد سے ہی سرکار میں سہیوگی نتیس کمار کو لے کر علا گلگ طرح کی باتیں کہیں اور سنی جاتی رہی ہیں پہلے کہا گیا ہے کہ ویرل منترالے کو لے کر بیزے پی کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں گے پھر بعد اسپیکر پت پر آئی تو اور اب آرزیڈی کے ایک بیدھاک بھائیب گرندر نے کہا کہ نتیس کمار انڈیا کا ساتھ چھوڑ کر انڈیا گھڑ بندھر میں سامن ہو جائیں گے فیلحال نتیس کمار اور ان کی پارٹی کی اور سے ایسی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے نتیس کمار کو لے کر اس طرح کی اٹکلے تب شروعی زب بیہار بیزے پی کے لیتا اج سنی چوبے نے انڈیا کو لے کر کیے گے سوال کے زبا میں کہا کہ اس بار انڈیا کو بیزے پی کے لیڈرسپ میں چنو لڑنا چاہیے اور بھاسپا کے نترت میں سرکار بنانے چاہیے اور زیڈی کی اور سے لگتار یہاں کہا جاتا رہا ہے کہ نتیس کمار ایک بار پھر پلٹ کر انڈیا گھڑ بندھن کا روح کر شکتے ہیں نتیس کمار کی پارٹی زیڈیوں کے بارہ سانسد انڈیا سرکار کے گڑیت میں سامن ہیں 293 سانسدوں کے ساتھ انڈیا سرکار میں ہیں اگر نتیس کمار الگ ہوتے بھی ہیں تو سرکار بنی رہے گی کیونکہ بہمت کا آکڑہ 272 ہے چندربابو نائیڈوں کے سولہ سانسد بھی انڈیا کے ساہیوگی ہیں اس لیے ان دونوں کا ساتھ بیزے پی کے لیے کافی مہتپوروڑ مانا جا رہا تھا وہیں آپ کو بدہ دے چناؤں کے دارون آرزیڈی نیتا تیجسٹری یادو نے بھی کہا تھا کہ سی ایم نتیس چار جون کے بعد کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں تیجسٹری نے کہا تھا کہ نتیس کمار اپنے پارٹی بچانے اور پچھڑوں کی رازنیت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں مکہ مانترین تیجس کمار نے لوگ سبح چناؤں سے کچھ مہینے پہلے آچانک پالا بدلتے ہوئے انڈیا کا دامن تھام لیا تھا جبکی بھا انڈیا گر بندھان کو بنانے والے نیتاؤں کی فیہرشت میں سب سے آگے تھے